نمشکر دوستو رامان اسٹولوجر فرام چینڈگر آج کا ہمارا جو پریکٹیکل اسٹولوجی کی کلاسیز چل رہی ہے اس میں آج ہمارا جو اپیسوڈ ہے فیفت کلاس ہے اس کے اوپر آج ہم چرچہ کریں گے اور جیسے کی لاسٹ اپیسوڈ ہمارا آیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ کنڈلی کیا ہے ایک سے بارہ باکسز کے بارے میں بتایا گیا تھا اب ہورسکوپ میں اگلے پیجز جب آپ اٹھائیں گے تو اس میں کیا ہے گا اس میں آگی مہادشا اب مہادشا کیا ہے مہادشا کا مطلب ہے کہ جو نو گرہیں ہیں یہ ہمارے اوپر ایک سو بیس سال ٹوٹل چلتے ہیں یعنی کی کالپرش کی جو آیو ہے کالپرش بولا گیا ہے کسی بھی بندے کو اس کی جو آیو ہے وہ ہے ایک سو بیس سال ٹوٹل مہادشا یہ آپ کاؤنٹ کریں گے تو ہنڈرڈین ٹوئنٹی یئرز بنیں گے فار ایکزیمپل جیسے شکر کی مہادشا ہے یہ بیس سال کی ہے اور میں آپ کو آپ کی بھاہشا میں سمجھاتا ہوں کہ آج بچے کا جنم ہوا ہے ستائیس جون دوہیار سترہ کو اب اسے شکر کی مہادشا آج لگی ہے ہے تو سترہ سے بیس اس میں ڈال دیجئے جعنی 37 تک شکر اس کی کنڈلی کے اوپر اپنا پر بھاو رکھے گا اچھا ہو برا ہو نیگٹیو ہو پوزٹیو ہو وہ بات کی بات ہے سب سے پہلے آپ سمجھئے بیس سال اس بچے کو شکر کی مہادشا بھوگنی پڑے گی مہادشاہ بیس انیس اٹھارہ سولہ دس چھے پانچ ایسی مہادشاہ لمبی سال ہوتے ہیں الگ الگ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کون سی گرہ کی مہادشاہ کتنے سالوں کی ہے سب سے بڑی مہادشاہ میں نے آپ کو بتا دی ہے شکر کی لگتی ہے یہ بیس سال کی ہے شنی انیس سال آ جاتے ہیں یوپیٹر سولہ سال آ جاتے ہیں رہو اٹھا یہ ایسی چیزیں آگے آپ کو کلیر کرتے چلے جائیں گے مہادشاہ کے بیچ میں اسی کے بعد انتردشاہ آتی ہیں یہ دیکھئے انتردشاہ یہ دو سال تین سال جیسے شکر چل رہا ہے تو شکر میں رہو شکر میں کیتو شکر میں شنی چندر منگل برسپتی یہ سب دو دو تین تین سال کے لیے آئیں گے جس جس انتردشاہ جو لگے گی وہ باکس جاگے گا جاگے گا کا مطلب کہ اس کا نیکٹیو وہاں پوزیٹیو پرباب آپ کو آنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد آتی ہے پرتینتردشاہ پرتینتر کیا ہے جیسے یہ سالوں میں آگئی ہے یہ بھی سالوں میں ہے یہ مہینوں میں آئے گی جب یہ آپ پیسٹولوجی سیکھیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزوں کا گیان ہوتا چلا جائے گا پرتینتر جو ہے یہ مہینوں میں آتی ہے اس کے بعد آگے آتی ہے سکشم دشاہیں لگ جاتی ہیں جو ہفتوں کی ہیں اتی سکشم جو دنوں کی ہیں جنہیں آپ کو اتنی دیپ سائنز ہے یہ ایسٹولوجی اس کے آگے چلتے ہیں دوستو میں نے آپ کو مہدشاہ انتردشاہ اور پرتینتردشاہ تینوں بتا دی ہیں سکشم اتی سکشم یہ سب آگے چلتے ہیں سٹیپس ہیں جیسے سٹیر چلتے ہیں تو ایک سٹیر دو تین چار پانچ آگے وہ چلتی چلی جاتے ہیں تو دوستو اس کے بعد اگلا سٹیپ آتا ہے ساڑھے ساتھی جو لوگ سنتے ہیں ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا آگیا کوئی بھوت آگیا ہماری طرف تو ڈرنے والی نہیں بات ہے ساڑھے ساتھی ٹوٹل ہے ساڑھے ساتھ سال اڈھائی سال اڈھائی سال اور اڈھائی سال یہ تین چرن میں آتی ہے تین سٹیپس ہیں اس کے اڈھائی سال یہ آپ کے سر کے اوپر آئے گی اڈھائی سال یہ آپ کے چھاتھی بہاں پیٹ کے اوپر آئے گی اور اڈھائی سال پاؤں کے اوپر جائے گی اس کے اوپر چرچہ کریں گے آگے اس کے بعد بولتے ہیں ڈھائیہ وچار جو ڈھائیہ ہے یہ آپ کو ڈھائی سال کے لیے لگتا ہے تو یہ میں نے اب آپ کو بتا دیا ہے مہادشاہ انتردشاہ پرتینتردشاہ ساڑھے ساتھی وہاں ڈھائیہ وچار میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے پھر بھی آپ کو کسی چیز سمجھ نہیں آرہی ہے پھر بھی آپ کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو امیجیٹلی اس چینل کو سبسکرائب کریں یہ ساری بھرامتیاں دور ہوتی چلی جائیں گے لیکن دے بھائی دے تو اگر آپ میرے سے پرسنلی چنڈگر آ کر ملنا چاہتے ہیں جب ٹیلی فونکلی اپانٹمنٹ لے کر آپ ٹیلی فون پر ہی اپنی کنڈلی کا وشیریشن میرے سے کروانا چاہتے ہیں تو نیچے سکرین پر ہمارے نمبر ڈسپلے ہو رہے ہیں آپ کال کریں ٹائم لینگ ٹائم پر بات کریں ایک اور بنتی ساتھ میں سن لیجے گا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ یہ بولیں گے کہ ابھی کے ابھی یہ ہمارے سے بھی ہوگا یہ آپ کہیں اور جا سکتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ ایسے برے ایکسپلینس ہوئے ہیں جو لوگ بولتے ہیں پیسے جتنے مرجی لے لو لیکن ابھی ٹائم دو تو یہ possible ہی نہیں ہے یہ بنتی ہے آپ اس چیز کو سمجھئے کیونکہ جنہوں نے ٹائم لے رکھے اب ان کو کیا بولیں گے تو ملتے ہیں بہت جلد نئے اپیسوڈ میں تب تک کلیے نمشکر دھنے باگ اہمی نائس دے